بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات انڈیش فورتی طرف سے آپ کا میزمان احمد ویس ایک اور مددار رسپی کے ساتھ آپ کی کنمت میں حاضر ہے ایتو دوستو آج میں آپ سب کے ساتھ افغانی چکن کڑائی کی رسپی شیئر کرنے جا رہا ہوں بہت ہی سیمپل تھی ہے اور انتہائی آسان طریقے سے یہ بنائی جاتی ہے اس لیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس میں آئل اٹ کریں گے تقریباً ایک کپ اس میں آئل اٹ کر رہا ہوں اور اسی میں چکن فرائی ہوگا یاد رکھے گا جو آفغانی چکن کڑائیا ہے اس میں پانی بلکل بھی شامل نہیں کیا جاتا یہ آئل میں ہی فرائی کیا جاتا ہے ایک کلو چکن ہے یہ مکس ہے تو اب یہ میں اس میں اٹ کر دوں آئل تھوڑا سا گرم ہے تو اس کو one by one کر کے اٹ کرتے ہیں آئل میں اٹ کر دیا اب اس کو لائٹ پراؤن ہونے تک اچھی طرح سے فرائی کریں گے سردیوں کا موسم شروع ہو رہا ہے اور پاکستان میں ہائی وے پہ جو ہوتلز ہوتے ہیں وہاں پر بیٹھ کر افغانی چکن کڑائی کرسپی نام کے ساتھ کھانے کا جو سواد آتا ہے سبحان اللہ یار کیا بتاؤں افغانی چکن میں پیاس تو یوز نہیں ہوتا اور اس میں جو چیلی ہے وہ بھی گرین چیلی اور بلیک پیپر صرف یوز ہوگی تو اس میں جو ریڈ چیلی پوڈر ہے یا چیلی فیٹس ہے وہاں بلکل بھی یوز نہیں کریں گے اس کو سپائسی کرنے کے لیے گرین چیلی ہی میں زیادہ اس میں استعمال کروں گا دو سے تین منڈ اس کو فرائی کیا اب اس میں میں جنجر گارلک پیسٹ کروں گا اس سے جو چکن کی سمیل ہے اور یہ جنجر گارلک پیسٹ پہلے ڈالنے سے وہ ختم ہو جائے گی یہ دو ٹیبل سپون ہے اور آپ اس کو کریں گے اچھی طرح سے مکس دیرے دیرے اب اس کو میں کور کر دوں گا اور فرائی ہونے دوں گا جناب افغانی چکن کڑائی میں میں ٹیماتر یوز کرنے لگا ہوں اب یہ ٹیماتر دو طریقوں سے اس میں ایڈ کیا جا سکتے ہیں ایک تو آپ ٹیماتر خواف کر لیں اور اس کے اوپر رکھیں چکن کے اوپر اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ٹیماتر کا پیسٹ بنا لیں اس کا چھلکا ادار کے اس کا پیسٹ بنا لیں اس کو بائل کر کے کریں گے تب بھی چلے گا وہ میں نے اس کا پیسٹ بنا کے رکھ لیا ہے وہ میں اس میں ایڈ کروں ایک بات کا خیار رکھے گا چکن کو آپ نے آئل میں بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا اس سے وہ کرسپی ہو جائے گا اور ہارڈ آرڈ بنے گا تو وہ آپ کو کھانے میں بھی مشکل ہوگی اور افصل جو افغانی چکن کڑائی ہے اس کا مزہ نہیں ہے اور اب میں اس میں ٹیماتر پیسٹ آٹ کروں گا ایک کلو چکن میں میں نے پانچ میڈیم سائز کے ٹیماتر یوز کی ہیں تو ٹیماتر کا بھی آپ نے خیار رکھنا ہے اگر آپ زیادہ ٹیماتر یوز کریں گے تو اس سے کھٹی کھٹی کڑائی بنے گی اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد دوبارہ ہم اس کو کور کر دیں گے جناب ریسپی میں بنا رہا تھا اور تیز باری شروع ہو چکی ہے بہت پیارا ویدر ہے ایدر سبحان اللہ کیا زبردست لوک ہے ابھی میں نے اس میں کوئی بھی مسالہ ایڈ نہیں کیا تو اب میں اس میں سالٹ ایڈ کروں گا اس پہ ضرور آپ اس میں سالٹ ایڈ کر دیں گے میں ایک ٹی سپون اس میں یوز کر رہا ہوں سالٹ ایڈ کرنے کے بعد اس میں میں گرین چیلیز ایڈ کروں گا یہ گرین چیلی میں نے درمیان میں سے کٹ کر لیا ہے اور یہ آپ اپنے دائکے کے مطابق جتنا آپ سپائسی چاہیں اس میں اٹھ کر سکتے ہیں گرین چیلی ایڈ کرنے کے بعد اس میں میں ہاف کپ یوگرٹ یوز کروں گا تو کر لیں گے اچھی طرح سے مکس کیا زبادہ لکھا رہی ہے یار کمال کرتی سائی دہی ایڈ کرنے کے بعد اس کو میں نے دو سے تین منٹ کے لیے بھوننا ہے اچھی طرح سے اب میں اس میں ایڈ کروں گا بلیک پیپر ایک ٹی سپون اس میں میں بلیک پیپر ایڈ کر رہا ہوں اور بلیک پیپر ہلکا سا اس میں گرم مص遠ی اٹ کروں گا بہت زیادہ گرم مصر oat، بہت زیادہ یڈ کر لایہ اپنے ایڈ کرنا اپنی ہاف couple منٹРЕ فن Теперь میں اس میں اس میں گرم مصول آپ کر رہا ہوں یہ ہے جی تو خواتینوں حضرات افغانی ٹکن کڑائی ایک دم گڑی ہے جناب میں اس کو تیز کروں گا اور آپ سب کو بتاؤں گا یہ کیسا بڑھتا ہے اس کو میں تیز کرنے لگا ہوں گرما گرم کرسپی نان کے ساتھ مزا آگیا ہارڈ چیز کا پرفیکٹ ہے جی جناب آپ سب کو آج کی یہ افغانی ٹکن کڑائی بہت پسند آئی ہوگی ایک بار یہ ریسٹی ضرور ٹرائی کیجئے گا سیم کسی ریسٹی کو پولو کرتے ہوئے آئی ہوپ آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا انشاءاللہ ایک اور مزیددار ایسٹی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حضر ہوں گا اب تک کے لئے احمد ویس کو اجازت دیکھے اپنا بہت سارا کیا رکھی ہے اللہ حافظ